ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ دلی سلطات کے بارے میں ہے جو کہ اوارہ سو چھے سے پندرہ سو چھبیس عیسوی تک تقریباً تین سو بیس سالوں کے لیے قائم رہی اور اس ٹاپک کی سینڈو پاک ہسٹری کے حوالے سے بھی ہے لیکن کیونکہ ہم اس کو پاکستان افیر کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں لہذا پاکستان افیر کا جو پہلا ٹاپک ہے پاکستان اسی میں یہ امیت رکھتا ہے اسی کنٹیکسٹ میں ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں پھر اگر آپ کا انڈو پاک ہسٹری ایس سبجیکٹ آپ نے نہیں بھی لیا ہوا تب بھی انٹرویو میں آپ سے اس حوالے سے کوسٹن ہو سکتا ہے کیونکہ بہرحال جتنے بھی مسلم رولت رہے ہیں ان کے بارے میں جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے یہ پاکستان افیر کے ایم سی کیوز میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اور انڈیپنڈنٹ دلی سلطان کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ بہرحال تین سو بیس سال کا عرصہ ہے اور اس میں پانچ ڈینیسٹریز نے رول کیا جن کے بارے میں جس کے ٹائم پیریڈڈ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹاپک ہے ایڈیالوجی آف پاکستان ان اٹس ہسٹوریکل پرسپیکٹیو تو مسلم رول سب کانٹینینٹ میں فتح سندھ سے شروع ہوتا ہے اور فتح سندھ محمد بن قاسم نے کی تھی یہاں سے مسلم رول سٹارٹ ہوتا ہے اور برستیر پاکوہند میں اسلام کا ظہور ہوتا ہے اس کے بعد پھر گلدنیوی ڈینیسٹری کو ہم نے سٹیڈی کیا جو کہ نو سو ستر سے گیار سو چھاسی تک قائم رہی اس کے بارے میں ہمارا انڈیپنڈنٹ لیکچر موجود ہے جو کہ آپ پلی لیس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر گیار سو ستر کی دہائی سے غوریوں نے یہاں پہ حملے کر دی ہے اسپیشلی شہاب الدین محمد غوری نے جو کہ اس ٹائم جو سلطان غوری تھے وہ ان کے بڑے بھائی تھے سلطان غیاسدین غوری جو ان کے نایت کے جیسے کام کر رہے تھے اور انڈیا کو یہی دیکھ رہے تھے انہوں نے گیار سو پچھتر میں مولتان کو فتح کیا گیار سو پچھتر میں عجد شریف کو فتح کیا اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ گیار سو اناسی میں پشاور فتح کیا اور پھر انہوں نے لہور کو فتح کر لیا لیکن خسر و ملک جو آخری غزنی حکمران تھے ان کو ہی یہاں پہ رہنے دیا لیکن بعد میں انہوں نے ان کے ساتھ بغاوت کر دی تو یہ دوبارہ باپس آئے دوبارہ لہور کو فتح کیا خسر و ملک کو یہاں سے نکالا اور لہور میں اپنا جو ہے اس میں حکومت قائم کی اور اس کے بعد انہوں نے دو مشہور جنگیں لڑی شہاب الدین غوری نے بیٹل آف ترائن فرسٹ بیٹل آف ترائن جو کہ گیار سو اکانوے میں لڑی اور دوسری بیٹل آف ترائن جو کہ گیار سو بانوے میں لڑی ان کا بھی ہم ذکر کریں گے اور اس کے بعد پندرہ سو چھبیس میں مغل ایمپائر یہاں پہ آ جاتی ہے جو کہ اٹھار سو ستاون تک رہتی ہے اور اٹھار سو ستاون کے بعد پھر بیٹل آف ترائن جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے اور جو انہینٹین سوٹی سیون تک رہتا ہے تو یہ پورا سیکونس اس لحاظ سے مکمل ہوگا تو ہم اس کے بیک گراؤن میں جاتے ہیں ہوا یہ تھا کہ گیار سو اکانوے میں جو پہلی ترائن کی جنگ ہے فرسٹ بیٹل آف ترائن اس میں سلطان شہاب الدین غوری اور پریتفی راج جوہان آمنے سامنے سے ترائن کے مدان میں اس جنگ میں شہاب الدین غوری کو شکست ہو گئی اور یہی بڑے زخمی حالت میں یہاں سے نکلے تھے پھر انہوں نے تحیہ کر لیا کہ اپنی اس شکست کا بدلہ ضرور لیں گے پھر اپنے سے بہت بڑی فوج کو انہوں نے گیار سو باندے میں سیکنڈ بیٹل آف ترائن میں شکست دی اور اپنی پہلی شکست کا بدلہ لیا تھا یہاں سے انڈیا کی ہسٹری تبدیل ہوئی گیار سو باندے میں دوسری ترائن کی جنگ میں پریتفی راج جوہان کو شکست جنے کے بعد انہوں نے یہاں پہ اپنا ہولڈ مضبوط کیا قطب الدین عیبق کو یہاں پہ چھوڑا ان کے وفادار غلام تھے بعض صلحیت غلام تھے اور ان کو یہ اپنا بیٹا ہی مانتے تھے تو انہوں نے ان کو یہاں پہ انتظام دے دیا اور پھر یہ واپس چلے گئے دوبارہ بھی یہاں پہ آئے کیونکہ خوفروں نے بغاوت کر دی تھی باہر یہ بغاوتیں کو چلنے کے بعد جب بارہ سو چھے میں پندرہ مارچ بارہ سو چھے کو یہ واپس لوٹ رہے تھے تو جہلن کے مقام پہ ان کو اوپر اسیسیلیشن اٹیمٹ ہوئی جو کہ کامیاب ہو گئی یہ وہاں پہ شہید ہو گئے اور ان کی وفات کے بعد جیسا کہ یہ کہا کرتے تھے تو ان کے جو غلاموں نے ہی ان کی ریاست کو سنبھالا کتب الدین عبق دلی کے حکمران بنے بارہ سو چھے میں اور سلطنت جو ہے وہ دلی سلطنت قائم کی یہاں سے ہی سلیو ڈینسٹی کے غاز ہوتا ہے کیونکہ کتب الدین عبق خود بھی غلام تھے اور ان کے بعد جو ڈینسٹی ہے بارہ سو نوے تک وہ سلیو ڈینسٹی کہلاتی ہے ناصر الدین کا باچہ یہ بھی غلام تھے یہ ملتان کی رولر بنے بارہ سو دس میں اور تاج الدین یلدوز جو ہیں یہ غزنی کے رولر بنے تو دلی سلطنت کا آغاز سلطان کتب الدین عبق نے کیا انہوں نے اس کی بنیادیں رکھی بقیدہ یہاں سے کنٹرول کیا دو کہ ان کا در الحکومت جو ہے وہ لہور ہی رہا لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ دلی سلطنت کی جو بنیاد ہے وہ سلطان کتب الدین عبق نہیں رکھ دی تھی ان اسلامی امپائر بیسٹ ان ڈلی دیڈ سٹریشت اور لارج پارس اف ڈینڈین سب کانٹینین پریزنٹ دیڈ انڈیا پاکستان برگنہ دیش ان سم پارس اف ساغورن نپال پھر یہ سکسیسر تھے غوری ڈینسٹی کے کیونکہ غوری ڈینسٹی تقریباً اس تیم اپنا دم توڑ چکی تھی اور خاتمے کی طرف گامزن تھی تو یہ انہوں نے پھر انڈیپنڈنٹ اپنی جو سٹیٹس تھی مبنالی تھی ان کا کلائمکس آیا تغلق دینسٹی کے دور میں جب جی زیادہ تر انڈین سب کانٹینینٹ پر قابض ہو گئی تو یہ دلی سلطنت کا ٹائم پیریڈ ہے پندر سو چھبیس میں پھر مغل آئے اور انہوں نے اپنی مغل ایمپائر قائم کی تو بارہ سو چھے سے پندرہ سو چھبیس تک کا دور دلی سلطنت کا دور کہلاتا ہے جس میں پانچ دینسٹی نے رول کیا پہلی ڈینسٹی ہے سلیو ڈینسٹی یا مملوک ڈینسٹی یہ بارہ سو چھے سے بارہ سو نوے تک رہی دوسری ڈینسٹی جو ہے وہ حضی ڈینسٹی ہے بارہ سو نوے سے ترہ سو بیس تک رہی تیسری ڈینسٹی جو ہے وہ سو گلہ ڈینسٹی ہے تیرہ سو بیس سے چودہ سے چودہ تک رہی چوٹھی ڈینسٹی جو ہے وہ سید ڈینسٹی ہے جو کہ چودہ سے چودہ سے چودہ سے کون تک رہی پانچو دینسٹری جو ہے وہ ہے لوزی دینسٹری جو کہ چودہ سے کون سے پندرہ سو چبیس تک رہی جو پانچ دینسٹری جو ہے ملا کے جب رول کیا تو اس طور کو ہم دلی ستنات کا رول کہتے ہیں ہم آنے والے لیکچر میں ان دینسٹری کو بارے باری دیکھیں گے اور سلیو دینسٹری کو دیکھیں گے تمام دینسٹری سے باری بار جیزہ لیں گے تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا امید ہے آپ کو جس سے کافی پیدا ہوا ہوگا اپنا خیارے کیے گا اللہ حافظ